قرآن و حدیث میں قیامت کی بہت سے نشانیاں ذکر ہوئی ہے جن میں سے بہت سے اب تک پوری ہو چکی ہے لیکن بہت سے قیامت کے قریب جا کر پوری ہوگی انہی نشانیوں میں سے ایک ہے دعوت الارض قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ چکی ہے یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے مفسرین لکھتے ہیں کہ دعوت الارض چوپائے جانور کی صورت میں ہوگا جس کی لمبائی ساٹھ گز ہوگی اور کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ اس عجیب الخلقت جانور کی شکل یہ ہوگی کہ چہرہ انسانوں کی طرح پاؤں اونٹ کی طرح گردن گھوڑے کی طرح سرین ہرن کی طرح سینگ بارہ سنگے کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے اور اس کے ظاہر ہونے کی صورت یہ ہے جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن یا آگلے دن یا عجیب الخلقت جانور زمین سے نکلے گا مکہ مکرمہ کا صفحہ پہاڑ پھٹے گا اور اس میں سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا جس طرح اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی اوٹنی کو پتھر سے نکالا تھا اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب میں زمین سے ایک جانور کو نکالے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا دابت الارض کے بارے میں روایت آتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا ہوگا جس سے وہ مسلمانوں کے چہرے پر نشان لگائے گا اس سے مسلمانوں کے چہرے روشن ہو جائیں گے اسی طرح اس کے دوسرے ہاتھ میں حضرت صلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی جس سے وہ کافروں کے چہرے پر نشان لگائے گا اور ان کے چہرے کالے پڑیائیں گے اور دابت الارض تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی انسان اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور دور میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارہ نہ پاسکے گا جہاں جہاں یہ جانور جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا شیخ جلال الدین فرماتے ہیں دابت الارض کے نکلنے کے بعد امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے احکام کو ختم کر دیا جائے گا اور اس کے آنے کے بعد کوئی کافر اسلام قبول نہ کرے گا یعنی دابت الارض کے ظاہر ہونے کے بعد نہ تو کوئی توبہ کر سکے گا اور نہ ہی اسلام قبول کر سکے گا کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا جو کافر ہوگا وہ کفر پر ہی رہے گا اور جو مومن ہوگا اسے اسلام پر موت آئے گی